السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہرشیم محمود پیجے یہ شام کے ٹائم جو ہے ابھی میں نیچے ایک بچوں کی ویڈیو بنہا رہا تھا تو یہ کبوتر اوپر سے آئے اور آکے یہ میرے جال کے ساتھ چپک گیا یہ کسی کا جوڑونا شاید نکلا ہوئے جو جال کے ساتھ اس قدر چپک رہا ہے پشتی سائیڈ پہ ہے جال کے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں گوازئ ہے میرے کبوتر نیچے بھی یہ دیکھ لیں کافی سارے میرے بچے جو ہے یہ سارے میرے بچے جو ہے نیچے کو کھلے میں تو یہ کبوتر آیا اور آکے جال کے یہ پشتی طرح کو چپک گیا اور دیکھیں یہ اتر سے جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ آ جائے تو ٹرائی کرتے ہیں بلہ کبوتر مجھے لگ رہا ہے وائٹ ہے پورا پورا وائٹ کبوتر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں دانہ پھینکتا ہوں تھوڑا سا تو یہ دانہ دیکھ کے یہ آجائے گا نیچے کو لگ تو ایسے ہی رہے کہ آجائے گا کیونکہ آکے یہ سیدھا جو ہے یہ جال کے پیچھے چپک گیا یہ میں دانہ پھینکتا ہوں دانہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اڑ کے یہ لیں یہ جال کے اوپر بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ سیدھا اڑا ہے یہ نیچے سے میرے کبوتر اوڑ رہے ہیں سارے نیچے بچیں چھوڑے ہیں وہ جال کے اوپر بیٹھ گئے دی اس کو جو ہے میں جال کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہی میں نیچے اوٹارا اور اب یہاں سے اس کو جہاں نیچے اوٹارنے کی جو ہے ٹرائی کرتے ہیں کیسا میں کیمرہ تو سینڈ پر لگا لوں پھر جو ہے اگلا بات کرتا ہوں آپ سے دوستو وہ کبوتر اوپر سے اڑا اور اوڑ کے نیچے آ کے میرے اندر میں چھکے پر جانے لگا وہ دیکھیں ڈار رہا ہے سب سے منفرد کھڑا ہوئے ایک جگہ پر سٹیل کھڑا ہوئے تو آ کے یہ نیچے میرے کبوتروں میں یہ اتر گیا ہے دیکھو جیس کو بوکھا ہے دانے کی طرف مجاہر ہے میں اس کو پنجرے میں لے کر جانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا اور یہ ایسا آ کے بیچ میں اتر ہے جس طرح کے یہ دیکھیں وہ یہ ہے یہ کبوتر ہے یہ رہا رہا ہے میں ایک دانے پر دانہ ڈال کر تو چھکو میرے پاس ہے میں چھکو مار کر لنے کی طرف مارکہ ٹکڑ لوں گا میں یہ جگہ پر یہ دانہ پھینک دی تہا ہوں یہ دانہ پھینک دیا تہا ہوں میں چھکو لے کر یہ چھکو پڑا ہوں یہ مار کر دیکھتے ہیں کیا منہا امید تو ہے کہ عطا ہوں کہ چھکو سے پھگڑче لوں گا یہ دیکھیں کبوتر کے بھی prolسuer پھر رہا ہے ایک ہاتھ ہے یہ دیکھیں جی یہ چھکا ہے وہ لیدہ ہو گیا سائیڈ پر چلا گیا میرے ایک ہاتھ میں ہے کیونکہ دوسرے ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک ہاتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک ہاتھ اس کو پکنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈیفیلٹ ہے بٹ کوئی دن کوشش کرتے ہیں دیکھیں لیدہ لیدہ یہ ہو رہا ہے میرے بوتوں سے یہ دیکھیں اوڑنے کی کوشش ابھی کر رہا ہے اس کو میں دانا پھینک کرتا ہوں ان کے کوشش کرتا ہوں یہ اگر سے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو کے درمیان ہی آیا ہے اس کو میں زیادہ دانا پھینکتا ہوں وہ دیکھیں وہ لیدہ ہو گیا سائیڈ پر نکل جاتا ہے نیا کبوتر جائے نا ہمیشہ وہ کبوتروں میں نہیں رہتا سائیڈ پر نکل جاتا ہے یہ چھکو ہے جی جو کہ اب اس کبوتر کو اس کو میں ماتنا ہے یہ لیدیو یہ دیکھیں اوپر اوپر کو دیکھ رہا ہے یہ اس کے اوپر یہ کبوتر ہے یہ آگیا جی کبوتر کے اندر آجا اس کو کسی چیز نے مارا بھی ہوا یہ زخمی ہے کبوتر ابھی میں سٹینڈ میں لگا کے آپ کو باقی دکھاتا ہوں یہ کبوتر ہے جو کہ میں نے پکڑا ابھی کبوتر عشر یہ دیکھ لیں اوپر بات pilot Aside گا جی اس کو اس کے پاروں کی اوپر یہ اس اس کے پارے پر ایک طرف کے یہ دیکھ لیں اور اسی طرح سے یہ اس کے پار اوپر دوسرے طرف کے یہ اس کے پاروں کی اوپر یہ دیکھیں جی اس کے پروں کے اوپر آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے یہ میں تھوڑا ہو کر یہ دیکھیں اس کو جو ہے اوپر یہاں سے پر بھی جو ہے اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ گوش سا اس کا یہ نکلاوا یہاں سے اس کو اڑتے ہوئے کسی چیز نے جو ہے ہٹ کیا اس کو یہ دیکھ لیں اس کے یہ پر سارے اکھڑے میں یہاں سے خون نکر رہا ہے یہ دیکھیں یہ خون جو ہے اس کو یہ اس کو اڑتے ہوئے کسی چیز نے اوپر جو ہے ہٹ کیا کسی جو ہے لگڑ نے یا بہری نے تو اس کے در کی وجہ سے آیا ہے میں ویڈیو بنا رہا تھا نیچے تو مجھے لگا کہ میرا جو وائٹ کبوتر ہے شاید وہ ہی وڑا بور وہ بیٹھ رہا ہے اس نے پر بلکل بھی نہیں مارے آگے چھت کے اندرے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے جال کے اوپر بیٹھ گیا ہے اس کے میں آپ کو پنجے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں تو جال پر بیٹھا ہے تو جس نہیں جال پر بیٹھا ہے تو میں جو اوپر جا کے اس کو میں دیکھا تو یہ دوسرا کبوتر تھا میرے والا نہیں تھا تو یہ جو کبوتر ہے اس کو بیری نے مارا ہوا یہاں پہ تو اس کی وجہ سے یہ جال کے ساتھ چپا گیا اور یہ درہ ہوا سہما ہوا جو ہے بس جلدی سے نیچے ہے اور یہ آکر جال کے ساتھ جو ہے چپکا ہے کہ میں کسی تک کے سندر گس جاؤں کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دوبارہ پھر نا میں سے کس ایسی ان ہونی ہو جائے اور میں اس سے پہلے ہونے سے کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جاؤں تو اس کے لئے اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ یہ باہر گر گیا ہے نہیں تو اس میں اکل بہت زیادہ ہے یہ باہر گرنے والا ہے نہیں یہ پرندہ باہر گرنے والا ہے نہیں ہے اس میں اکل جو ہے وہ کافی زیادہ ہو پی لکھا کبوتر ہے ان میں تو ویسے بہت اکل ہوتی ہے میں اس کے اب یہ جو پر ہیں یہاں سے یہ ٹیپ کر کے تو اس کو چھوڑ دوں گا اور چولہ دنوں کے بعد میں اس کے پر کھول دوں گا یہاں سے اور یہ اڑے گا پھر جو بھی ہوگا باگنا ہو جائے گا اگر اس کو پرانا گھر یاد آیا اگر یہ پسند ہوا تو یہاں پہ رہ لے گا تو اس کے میں جہوں یہ دونوں سائیڈوں کے پر جائے ہیں پہلے دست پر جائے ہیں دونوں سائیڈوں کے بعد اس کو یہ پرانا رنگ بھی لگا ہوا ہے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اس کو پرانا کلر بھی لگا ہوا ہے یہ اس کے میں ٹیپ کے ساتھ جہاں پر باندھیں یہ ٹیپ کے ساتھ پر باندھیں تو خراب نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم کھولیں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں پنک کلر کا یہ ہے دیکھیں جی یہ پنک کلر کا یہاں پر رنگ لگا ہوا ہے اور پرانا اورنج کلر بلکل لائٹ لائٹ سا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف بھی خون اس کا رسا ہوا ہے تو پرانا بلکل اورنج کلر بلکل لائٹ سا نظر آ رہا ہے تو یہ کبوتر ہے جس کے میں پر باندھیں اور یہ دیکھیں فوراں انڈنے کی کار رہا ہے کہ میں نکل جاؤں میں نے اس کو چھوڑ دیا جی یہ دیکھیں یہ اوپر سے سیدھا جال کے ساتھ چپکا وہ وہاں سے پھر یہ نیچے آیا اور نیچے آ کے ان کے اندر بیٹھ گیا میں دانا ڈال کے پکڑ لیا اور یہ کیونکہ مجھے جب میں پکڑنے کے بعد اندازہ ہوا دیکھیں وہ پر ایسے کار رہا ہے یہ پکڑنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ یہ کبوتر جو ہے اس کے اوپر کسی چیز نے حملہ کیا جس کی وجہ سے یہ اتنا جلدی سے نیچے آیا اور آ کے جو ہے وہ پس پنجرا پکڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہ پنجرا پکڑ رہا ہے وہ دیکھیں وہ جا کے پنجرے پر چان رہا ہے پنجرے بالکل دروادہ پر پہنچ گیا اور وہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پنجرے کے دروادہ پہنچ گیا اور یہ پنجرے کے اندر جا رہا ہے دیکھ رہی اس کے اندر جو ہے ڈر رہی ہے اپنی جان بچا کے آیا اس کی قسمت اچھی جو اس کے ہاتھ سے یہ نکل آیا بس اس کے اوپر ہٹ ہوئی ہے اور یہ بچ گئے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کا شیئر کیے اگر ابھی تاکہ میں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساپنے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنویل ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے thank you very much for watching this video